موسیقی السلام علیکم دیر سٹوڈنٹ آج ہم لوگوں نے جینٹیکس پڑھنی ہے کلر بلائنڈنیس کی جس میں نارملی کلر کے درمیان جو ڈسٹنگیشن جو ہوتی ہے ریڈ گرین اور بلو کلر کے درمیان جو فرق ہوتا ہے وہ ہمیں نارملی نظر نہیں آتا ہے تو ہم اس نارمل جو کلر کی سیٹنگ ہے اس کو دیکھ نہیں پاتے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹرائکرومیٹک ویجن کلر ہوتا ہے ٹرائکرومیٹک ویجن کلر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو کون راڈ اور کون دو طرح کے سیل ہوتے ہیں ہماری آنکھ کے ریٹینہ پر تو یہ بیسیکلی پرائمری تھری کلرز کو ابزورب کرتے ہیں دیکھتے ہیں جس میں ریڈ کلر ہوتا ہے گرین کلر ہوتا اور بلو کلر ہوتا ہے جب ہماری آنکھ کے یہ کون جو ریٹینہ کے اوپر موجود ہوتا ہے ریٹینہ ہیومن کی آئی کی سب سے انٹرنل سنسٹیو لیئر ہے اس کے اوپر راڈ اور کون دو طرح کے سیل ہوتے ہیں کون کے اوپر جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کون کی وجہ سے ہماری آنکھ جو ہوتی ہے سرخ سبز اور نیلے رنگ میں فرق کر سکتی ہے سنسٹیویٹی کر سکتی ہے تو ہم کہتے ہیں ایک طرقہ سمولے کا ہمارے پاس ہی کہا ہے ٹرائی کرومیٹک کلر ہوتے ہیں جن سے ہماری ویشن بنتی ہے تو جہاں تک کہ ہمارے پاس ہر قسم کے جو کون ہوتے ہیں ایچ ٹائپ آف کون سیل ہیز آس سپیسیفک لائٹ ایبزاربنگ پروٹین جنہیں کہا جاتا ہے آپسین پروٹین کا نام ہے جو اس کے اوپر موجود ہوتی ہے ہر کون سیل کے اوپر آپسین ہوتا ہے جیسے ریڈ کو ایبزارب کرنے کے لیے الادہ آپسین ہوگی گرین کو ایبزارب کرنے کے لیے الادہ آپسین ہوگی بلو کو ایبزارب کرنے کے لیے ہمارے پاس کیوں گے الادہ آپسین ہوگی جین فور ریڈ اینڈ گرین آپسین آر آن ایکس کروموسوم جی ہم دوگوں نے ایکس ڈومیننٹ اور ایکس ریسیسیف جو ہمارے پاس ہے ڈیزیز سمتعلق پڑھا ہے ایکس ریسیسیف ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکس پر یعنی جو ہمارے پاس ریڈ کلر کو دیکھنے والی اور گرین کلر کو دیکھنے والی آپسین پروٹین ہوتی ہے جو کس کی ہوتی ہے اصل میں روڈ کی جو ان کو ایبزارب کرتی ہے لائٹ کی ان کلرز کو وہ نورملی جین کے ایکس کروموسوم ہوتے ہیں اس پر موجود ہوتی ہے والا جین فور بلو آپسن اس پریزنڈ آن آرٹوسوم نمبر سیون پر یعنی جو آرٹوسومل ہمارے پاس کروموسوم ہوتے ہیں اس میں جو ہمارے پاس ساملے اپنے پاس ٹوٹل ٹوئنٹی ٹری پیئرز ہوتے ہیں ان میں سے جو ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹوئرز ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس آرٹوسوم کہلاتے ہیں اور جو لاس والا ہمارے پاس sì remake رات ہوتا ہے جس سے جین بنتا ہے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس secks crate ہوتا ہے male یا female اسے کہتے ہیں ہمارے پاس sex dreaming srwy gene تو ہم کہہ رہیتے ہیں ہمارے پاس جو آرٹوسوم نمبر سیون قروموسوم ہوتا ہے اس قروموسوم کے اوپر blue option ہوتا ہے جو ہمارے blue color کو دکھانے میں help کرتا ہے mutation ایکس کروموسوم پر بھی اپسن ہے لیکن کس کے لیے ہے ریڈ اور گرین کے لیے ہے اور بلو کے لیے کس پر ہے ہمارے پاس آٹو سوم پر ہے اگر وہ کہتا ہے اس اپسن کے اندر اپسن جو ہمارے پاس پروٹین ہے اس میں میٹیشن ہو جاتی ہے کارس 3 ٹائپ آف کلر بلائنڈنیس کون کونسی ہے ڈائی کرومیٹک کین پریسیو احساس کر سکتا ہے ایک ہوتا ہے ایک ہمارے پاس کونسی ہوتی ہے اس کے ساتھ مونو کرومیٹک ہوتی ہے دائی کرومیٹک میں کیا ہوتا ہے کہ وہ دو پریمیٹی کلر کو ہمارے پاس پریسیو تو کر سکتا ہے دیکھ سکتا ہے پر ان میں اسے ایک کلر کو دیکھ نہیں سکتا ہم کہتے ہیں کہ پروپر رنگوں میں تمیز نہیں کر پاتا تم کہتے ہیں یہ دائی کرومیٹک can perceive two primary colors but unable to perceive احساس نہ کرنا کس کو one whose option are miss mutation کی وجہ سے جو بھی option miss ہو جائے گا اگر تو blue ہو جائے گا تو blue کو دیکھ نہیں پائے گا اگر green کا option miss ہو جائے گا تو green کو نہیں دیکھ پائے گا اگر red کا option mutation کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ color نہیں دیکھ پائے گا تو protein ماں ہمارے پاس ہے protonopia myopia hypermetropy جیسی ہے protonopia blind color ہوتا ہے red کی جیسی ہے یعنی اگر آپ کو protonopia کا problem ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی body میں جو red color کا option ہے وہ نہیں ہے اگر detonopia ہے detonopia ہمارے پاس کون سا ہے green blindness کو بول دیتے ہیں ہمارے پاس trinopia ہوتا ہے trinopia ہمارے پاس کون سا ہے یہ blue color کی blindness کا ہے یعنی آپ سمجھ لیں کہ ان میں سے کسی ایک جو option ہے اس کی اندر mutation ہونے کی جیسی problem ہوتا ہے تو سٹوئنٹس یہ objective میں آ جاتا ہے کہ ان میں سے کون سا کس color blindness کے ساتھ اٹیچ ہے green کے لیے اور ہے blue کے لیے اور ہے red کے لیے اور ہے protonopia ہے deteronopia ہے اور trinopia ہے تو یاد دکھے گا ہمارے پاس کیا جی some people can detect red and green but with alter perception of the relative shade یعنی ان سے ملتا جلتا ہے shade of these colors کو نہیں دیکھ سکتے ہیں تو آپ لوگ اس color کو اس کو بولتے ہیں anomalous they have abnormal but still partially function option یعنی ان کا پوری طرح خراب ہوا option نہیں ہوتا ہے بلکہ تھوڑا بود کام کرنے والا option ہوتا ہے they proto anomalous یہ بھی پتا ہے آپ لوگ کو انہیں کہا جاتا ہے anomalous یعنی اگر ہمارے پاس کوئی color red کو shade color نہیں دیکھ سکتے تو ہم کہتے ہیں جی proto anomalous ہے deteron anomalous ہے اسی طرح سے ہمارے پاس کہہ دی جو طرح ایمیلس تو ہمارے پاس anomalous کیا ہوتا ہے جب ہمارے پاس وہ جو mutation کا شکار ہونے والا option ہے وہ پوری طرح نہیں ختم ہوا بلکہ تھوڑا بود اس میں ابھی تک option موجود ہے تو اس کو وہ تھوڑا سا محسوس کر سکتا ہے پھر ہمارے پاس یہ تو تھا die chromatic ہمارے پاس color blindness اگلی color blindness کونسی ہے اب ہم بات کریں گے mono chromatic کے اوپر جس میں ہمارے پاس just one color ایک color کا issue ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ایک color میں صرف تمیز کر سکتا صرف ایک color کو دیکھ سکتا سمجھنے ایک طرح اس کے درمیان فرق واضح کر سکتا ایسے کہتے ہیں monochromatic can be receive one color die chromatic میں دو color دیکھ سکتا ایک نہیں دیکھ سکتا اور monochromatic میں صرف ایک ہی color دیکھ سکتا monochromatic is true color blindness اس کو کہا جاتا ہے کہ purely colliding لازل کیونکہ ہمارے پاس diachromatic میں ہمیں پھر بھی تھوڑے بھو color نظر آ رہے ہوتے ہیں monochromatic میں تو totally color blind ہوتا ہے اس میں صرف ایک ہی color نظر آتا ہے ہر چیز red ہے تو red ہی نظر آتی ہے blue can monochromatic on x linkage آپ نے پڑھا ہے کہ blue ہمارے پاس کیا ہوتا یہاں پر x link پر ہوتا ہے blue can chromatic on an x link recessive trait in which both red and green یعنی red and green cone cones are absent اس میں ہم نے صرف بات کر رہے تھے cones کے اوپر ہمارے پاس cones cells are absent اس میں ہوتے ہیں red اور green کے مکمل طور پر جو ہمارے پاس cone cell ہوتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں that is the way it also called red green color blindness red green color blindness یعنی blue color رہ جاتا ہے باقی سارے color اڑ جاتے ہیں it is the commonly headed disease case سے عام genetic disease کا نام دی جاتا ہے link any sex linkage recessive trait you can x linkage پر recessive ہے sex linkage کی recessive dominant نہیں ہے it also zگ zگ فارم parent do zگ zگ کا مطب ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اگر وہاں پر female میں ہے تو اس کے bچے میں جائے گی اور اگر اس کے male میں ہے تو اس کی بیٹی میں جائے گی also from the maternal grandfather through a carrier daughter to a grandson یعنی جو ہم کہتے ہیں نواسے میں جائے گی نواسی میں نہیں جائے گی اسی طرح سے ہمارے پاس کہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہے it is never passes directly from father to son father to son کبھی بھی directly transfer نہیں ہوتی ہے this type of color blindness is more common in man than woman ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاس x link پر ہے x link میں ہمارے پاس recessively کہاں پر ہے x link recessive disease mostly جو ہوتی ہیں وہ کس کی ہوتی ہیں males کی ہوتی ہیں female کی نہیں ہوتی ہیں تو یہ ہمارے پاس overall کس کا color blindness آپ نے اس کو اچھے طرح سے دیکھنا ہے انشاءال next lecture میں ملتے ہیں جو diabetes سے متعلق ہے تو آپ لوگوں نے اس کو اچھے طرح سے سمجھنا ہے اس میں جو different قسم کی ہمارے پاس color blindness کے متعلق بتایا گیا اس کے اپنے یاد رکھنے کون کون سے color blindness کس کس ہمارے پاس color پر base دائی کروم میٹ اور منو کروم میٹ میں کیا ڈیفرنس جنیٹک base color blood نیس ہمارے پاس determining X recessive trait ہے کون سا یہ آپ کے پاس genetic color blood نیس اور X recessive ہونے کی وجہ سے کیا ہوتے ہم